قریب آگئی قیامت اور چاند شک ہو گیا سورہ الکمر آیت نمبر ایک ابھی تازہ تازہ خبر چین نے چاند پر اپنا سیارچہ اتارا اس روبوٹ گاڑی نے چاند پر چین کا جھنڈا لگایا تصویریں اور مٹی کے نمونے کٹھے کیے اور جمعرات کو واپس لینڈ کر گئی اس سے کچھ ماہ پہلے ملک بھارت نے بھی کوشش کی لیکن اس کی روبوٹ گاڑی چاند پر جا کر گر گئی ان سب سے پہلے امریکہ روس بھی کوشش کر چکے ہیں بلکہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ وہ چاند پر اپنے خلائی لوگ بھی بھیج چکا ہے سونے پہ سوہاگا امریکی سابقہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ ایک بل بھی پاس کر چکے ہیں کہ چاند پر امریکی خدائی کر کے مادنیات نکالیں گے اب ذرا اس بات کو زیرے بحث لاتے ہیں کہ چاند کے نہ ہونے یا تباہ ہو جانے سے زمین پر کیا اثر پڑ سکتا ہے چاند کو قدرت نے ایسا ٹیون کر رکھا ہے کہ یہ رات کے وقت چمکتا ہے ہمیں ایک انتہائی پرسکون روشنی پہنچاتا ہے چاند کے نہ ہونے سے رات انتہائی تاریخ اور بیانک ہوگی اس کے علاوہ چاند مد و جزر پر اثر انداز ہوتا ہے چاند کی وجہ سے سمندر کا پانی بڑی بڑی لہریں ٹائیڈل ویوز پیدا کرتا ہے اگر چاند نہیں ہوگا تو یہ لہریں کم یا چھوٹی ہو کر ترٹی پرسنٹ رہ جائیں گی اس سے سمندر میں بحری جہاز چلنا بند ہو جائیں گے سمندری مخلوق بھی حلچل اور اموات بڑھ جائیں گی چاند زمین کی کشش پر اثر انداز ہوتا ہے اس لیے زمین تئیس اشاریہ پانچ زاویے سے ایک طرف جھکی ہوئی ہے چاند کے نہ ہونے سے یہ سیدھی ہو جائے گی یا ہو سکتا ہے مختلف زاویوں سے گھومنا شروع کر دے اس سے زمین پر زبردست قسم کے توفان اور سنامی کھڑے ہو جائیں گے ہو سکتا ہے سارا انٹارکٹ کا پگل جائے اور افریقہ انٹارکٹ کا کی طرح جم جائے زمین پر موسموں میں زبردست خرابی پیدا ہوگی کوئی فصل ٹھیک اگ نہیں سکے گی اور انسانوں کا اپنے لیے رہن سہن رہائش سب مشکل ہو جائے گا زمین پر دن رات بہت چھوٹے ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے ایک سال ایک ہزار دن سے بھی زیادہ کا ہو جائے غرض چاند کے وجود کے بغیر انسان کا زمین پر وجود ممکن نہیں لہذا چاند سے چھیڑ خانیاں کرنا خدائی کرنا کوئی اکلمندی کی بات نہیں خصوصا جب انسان کو ابھی مکمل اگاہی بھی نہیں ہو اس کے کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ زمین کا کوئی دوسرا چاند نہیں چاند ماس کے لحاظ سے بھی زمین سے بہت چھوٹا ہے اس کو کھودنا اس کی شگل میں بگاڑ پیدا کرنا زمین کو سخت بگاڑ سکتا ہے لہذا چاند پر پہل کرنے کی بجائے بینل اقوامی طور پر ایک بقائدہ ٹیم کو اس طرح کام کرنے دیا جائے لہذا چاند پر پہل کرنے کی بجائے بینل اقوامی طور پر ایک بقائدہ ٹیم ترتیب دی جائے جب تک چاند کے بارے میں مکمل معلومات مل جائے تب اس پر مختلف اقدامات کیے جائیں اور بہتر ہے چاند سے دور رہا جائے اور فلحال زمین کی فکر کریں جہاں پہلے سے خطرناک موسمی تبدیلیاں آ چکی ہیں